اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نمی اس وکاس اور آپ کمپیوٹر سائنس ٹوٹوریلز چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی موٹیویشنل ایک لیکچر ہے جس طرح میں نے ایک انٹروڈیکشن پہلے بھی کرایا تھا کہ میں کچھ موٹیویشنل ویڈیوز جہاں سے مجھے انفرمیشن حاصل ہوگی میں سٹوڈنٹس کے لیے وہ ویڈیوز بنایا کروں گا تو آج بھی یہ کسی طرح کی ویڈیو ہے جس میں میں کچھ سٹوڈنٹس کے لیے ہی انفرمیشن لے کر رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جس طرح پہلے بھی آپ کو کہایا کہ آپ اگر فرس ٹائم آئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو کلک کر کے آل کی اوپر آپشنز پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو آج ایک سوال میں نے بھی انٹرنیٹ پر دیکھا اور سوچا کہ اس پر بات ہونی چاہیے اور وہ بات یہ کرنے ہی والی ہے کہ سوال جو میں نے سرچ کیا اس سوال کا کہہ سکتے ہیں مین مقصد کیا تھا اے تھا کیا وہ سوال تو سوال یہ ہے کہ سٹوڈنٹس سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا پڑھنے میں یا کس طرح ہم پڑھیں ٹھیک وہ سٹوڈی کو زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے ہیں یا وہ کلاس میں جب پڑھنے جاتے ہیں تو دراصل وہاں پڑھتے نہیں ہیں پڑھنے کے ان کا دل نہیں لگتا یا ہم کہہ سکتے ہیں من نہیں لگتا تو وہ پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں وہ ایکسٹرا ایکٹیوٹیز جی ہوتی ہیں اسی طرح ایڈکشنز جو ہوگیں موبائل کے ایڈکشن ہوگی سوشل میڈیا کو یوز کر رہی ہیں اچھا سوری پہلے ایک اور بات بتا دوں ویڈیوز کے دورانی کہ جی اس طرح کی آواز آتی رہیں کیونکہ میرے یہاں پیچھے ایک مین سٹریٹ ہے گلی ہے تو جس وجہ سے بائکس آتے جاتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو کوئی آواز کرشی ہو تو پہلے اس کے لئے سوری کر لیتا ہو تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پروپر سٹیڈی نہیں کرتے کالجز ہوگئے ہیں سکولز ہوگئے ہیں یونیسٹری لیول میں بھی بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنی سٹیڈی پر فیادہ فوکس نہیں کرتے مین ریز ہے ان کی نا پڑھنے کی وہ کیا ہے یا ان کا مان کیوں نہیں لگتا دل کیوں نہیں لگتا پڑھائی کے دورا اس کی مین ریز ہے یہ کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی اپنے دماغ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں سوچا ہوا کوئی ان کا مقصد نہیں ہونے سوچا ہوا کہ ہم مارا ہم نے اپنی زندگی میں کوئی اچیومیٹ حاصل کرنی ہے یا ہم نے اس پوزیشن پر پہنچ نہیں ہے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا ہوگا جس وجہ سے وہ پڑھائی پر فوکس نہیں کرتے تو سٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ اگر سٹوڈنٹس نے اپنی سٹڈی پر فوکس کرنا ہے اگر سٹوڈنٹ نے اپنی سٹڈی پر فوکس کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے اہم چیز کہ وہ اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ بنائیں میسیج سیٹ کریں کہ ہم نے اس کو اچیو کرنا ہی کرنا ہے اور اس پوزیشن پر پہنچ جب آپ کسی آپ کی لائف میں اس چیز کی وجہ ہوتی ہے نا اس وجہ کو آپ حاصل کرنے کے لئے پھر میند کرتے ہیں جب آپ کی دماغ میں وہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے یا وہ وجہ آپ نے سیٹ ہی نہیں کی مقصد آپ نے ایک گول سیٹ نہیں کیا اپنے زندگی کا پڑھنے کا سٹڈی کا ایک گول آپ نے سیٹ نہیں کیا تو آپ کا دل پڑھائی میں نہیں لگے گا تو پڑھائی میں دل لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک گول سیٹ کریں کہ جی میں نے اگر آئی سی ایس رکھا ہے تو میں واقعی اپنی اس فیلڈ میں بڑھ کے آگے میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں کسی اور کمپیوٹر فیلڈ کی شعبے میں جاؤں گا میں نے لازمی جانا ہے یہ ایک گول بنانے اپنا الیکٹریکل انجیننگ آپ نے کرنی ہے سیول انجیننگ کرنی ہے آپ نے جو بھی کورس آگے کرنا ہے ایم بی اے کرنا ہے بی بی اے کرنا ہے اور بھی بہت سے سوٹ پر انجیننگ کرنی ہے بی ایس آئی ڈی کرنی ہے اور بھی بہت سے شعب ہیں میڈیکل فیلڈ میں جانے ہیں لیکن جانے کے لئے یا آپ کو سارا کچھ کرنے کے لئے پہلے آپ کو ایک گول سیٹ کرنا پڑے گا جب آپ ایک گول سیٹ کریں گے تو پھر آپ کا خود بہ خود آٹومیٹکلی ایک دل پڑھائی کی طرف لگ جائے گا اور مقصد آپ نے سیٹ جب کر دیا ہے تو پھر آپ خود بہ خود انٹریسٹ میں لیں گے تو مین آج کی ویڈیو کا مقصد سوڈنٹ کو یہ بتانے کا ہے کہ سوڈنٹ کہتے ہیں ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا وہ ایکسٹر ایکٹیوٹیز میں یا ایڈکشنز جو ہوتی ہیں سیل فون ایڈکشن پر بہت زیادہ انوال ہو گئے جس طرح میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی سیل فون ایڈکشن کی بنائی تھی جس میں کس طرح بچنے کو کہا گیا تھا میں نے اس میں بتایا بھی تھا تو صرف آج کی ویڈیو کا مین ہم خلاص اگر نکالیں تو یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں چاہے آپ میٹرک میں ہیں نائن ٹینٹ میں ہیں چاہے آپ فرس ٹیئر سیکنڈ یئر میں ہیں میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے سوڈنٹ جب ایک ٹارگٹ اچیو کرتا ہے مثال کا طور پر سوڈنٹ نے ذہن میں بتا لی میں نے نائن انڈڈڈ مارکس لینے ہی لینے ہیں تو مثال دے رہا ہوں تو وہ پھر نائن انڈڈ کے ارد گردی آتے ہیں ٹھیک ہے یا نائن انڈڈ سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا اور اس کو وہ اچیو کرتا ہے اب یہ نائن ٹینٹ ہے اس نے ٹارگٹ رکھا ہے میں نے فاس ڈیویینٹ ہی لینی ہے تو وہ فاس ڈیویینٹ کے مطابق اتنے یا اس سے کم زیگن میں بھی آ جاتے ہیں اس سے کم بھی آ جاتے ہیں میں اس نے جو چیز رکھی ہوتے اس سے بیس دیس نمبر زیادہ یا بیس دیس نمبر کم آ جاتے ہیں اور اگر جتنے زیادہ رکھے گا اتنے زیادہ کوشش کرے گا اور اتنے نمبر آئیں گے تو اپنے ذہن میں یا اپنی زمکہ آ سکتا ہوں کہ سٹوڈنٹ اپنی لائیو میں ایک مقصد جائے وہ ڈیفائن کریں اپنے گول سیٹ کریں جس کی بیس پر آٹومیٹیکر یا آپ کا پڑھائی میں انٹرسٹ بھی بڑھے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو کے اندر جو میں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو سٹوڈنٹس کے لئے بنائی ہے امید کرتا ہوں کہ میری اس بات پر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ عمل کریں گے میرا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ کوئی سٹوڈنٹ چاہ پڑھے گا کہ وہ میرا کام بڑھا کر دے گا اور نہ مجھے کوئی ایسا سٹوڈنٹ کا کام چاہیے لیکن ایک خوشی محسوس ہوگی کہ میرا کوئی سبسکرائبر ہے یا میرا کوئی سٹوڈنٹ جو ہے اس بات کو اس نے عمل کی اور اچھی پوزیشن پہ کہ تو ہم بھی آگے اس کی ایگزمپل دے کہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سٹوڈنٹ سالی میرا اور یہ ایک اچھی پوزیشن پہ اور انشاءاللہ پھر میں کوشش بھی کروں گا کہ وہ اچھی پوزیشن پہ جب سٹوڈنٹ پہنچے تو میں اس کا انٹریویو خود لوں اور اس سے سوالات و جوابات کروں اور پھر آپ کے ساتھ اس کے شیئر بھی کروں کہ کس طرح اس نے اپنی لائف کے اندر مختلف ٹارگٹس یا سیٹس سیٹ کیے گولچ یا سیٹ کی اور اس کی بیس پر سٹیپ بیس ٹیپ یہ آج اچھی پوزیشن پہ جوب حاصل کر چکے یا پڑ چکے تو انشاءاللہ آنے والی لیکچرز میں تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ آنے والی نیکسٹ ٹائم میں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ